قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین خدا کا شکر ہے اللہ نے پاکستان کو ایسی لیڈرشپ عطا کر دی ہے جو آج دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہے خیر دوستو آج کی ویڈیو مسلم امہ کے لیے انتہائی زبردست ہے کیونکہ پاکستان کی کوششوں نے رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے آج پاکستان کی ہاں میں ہاں اور پاکستان کی نا میں نا ہے دوستو اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ترکی کے اہم ترین دورے پر ہیں اور اگر اس کو میں گیم چینجر دورا کہوں تو بھی یہ غلط نہ ہوگا شاہ محمود قریشی نے اس کانفرنس کے آغاز سے قبل ہی ایک ایسا دھماکے دار انٹرویو دے دیا جس نے نہ صرف امریکہ اسرائیل بلکہ بھارت کے بھی درو دیوار ہلا کر رکھ دیے ہیں دوستو یہ انٹرویو کیا تھا اس انٹرویو میں پاکستان نے کیا زبردست گیم چلی ہے کیوں آج انٹرنیشنل لوبی پاکستان سے اس قدر خوفزتا ہے اور دوستو یقین کریں میں بڑا سرپرائز ہوں کہ کیسے پاکستان ایک کے بعد ایک بڑا دھماکہ کر رہا ہے دوستو ویڈیو کو مکمل ضرور سنیے گا بلخصوص شاہ محمود قریشی کا تباکن انٹرویو کیونکہ انتہائی اہم معلومات ہے جو آپ کو سمجھا دے گا کہ پاکستان کی اس خطے میں کیا پوزیشن ہے اور پاکستان کر کیا رہا ہے اور مستقبل قریب میں کیا کرنے جا رہا ہے دوستو بڑا زبردست انٹرویو ہے جو آج میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوستو یقین کریں آپ میری بات مانیں یا نہ مانیں پاکستان اس وقت انتہائی جارہانہ موڈ میں ہے اور میں نے اپنی سابقہ ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کا ایک بڑا زبردست اصول ہے وہ پریشر نہیں لیتا وہ کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی کرکٹ کے میدان میں بھی اور اب سیاست کے میدان میں بھی انتہائی جارہانہ انداز اپنایا ہے کیونکہ خان کا ماننا ہے کہ اگر آپ کرکٹ میں جارہانہ ہو کر نہیں کھیلتے اپنے مخالف پر سوار نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے اس لیے خان کا ماننا ہے کہ دشمن کو خود پر سوار نہ ہونے دیں بلکہ الٹا اپنے دشمن کو انڈر پریشر رکھیں تاکہ وہ آپ کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے قبل سو بار ضرور سوچے تو جناب بلکل ایسا ہی کچھ عمران خان ملکی اور غیر ملکی سیاست میں کر رہے ہیں انتہائی جارہانہ انداز وزیر آزم پاکستان عمران خان نے اپنایا ہوا ہے آپ پاکستان سعودی عرب تعلقات کو دیکھ لیں عمران خان ڈڑا نہیں بلکہ بلکل نہیں ڈڑا ایک ایسے ملک سے خان بلکل نہیں ڈڑا جس کے سامنے ہمیشہ ہمارے سابق حکمان سر جھکائے کھڑے رہتے تھے آج خان نے سعودی عرب کو تین عرب ڈالرز دینے کے بعد خود کو بلیک میل ہونے سے بچایا خان نے موڈی کی رات کی نیندیں حرام کر دیں کشمیر ایشو کو لے کر خان نے اسرائیل فلسطین جنگ میں جو کردار ادا کیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے اب خان پوری دنیا میں پاکستان کا ایک الگ مقام بنانے میں کامیاب ہو رہا ہے ایک کے بعد ایک بڑا بیان پاکستان کی طرف سے امریکہ اسرائیل اور بھارت کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں خان نے پہلے شاہ محمود قریشی کے ذریعے سعودی عرب کی قیادت کو جنجوڑا تھا اب ایک دفعہ پھر بہت بڑے مشن پر شاہ محمود قریشی ترکی میں مجود ہیں ایک ایسی کانفرنس میں شرکت کے لیے جس کا تعلق نہ صرف سینٹرل ایشیا بلکہ یورپی ممالک سے بھی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ساؤتھ ایسٹ یورپین کارپریشن کی جس کا کام ایشیای ممالک اور یورپی ممالک کے درمیان ہم آنگی کا گردار ادا کرنا ہے جس کا کام مختلف ممالک کے درمیان معاملات کو سیٹل کروانا ہے آج اس ساؤتھ ایسٹ یورپین کارپریشن نے نا صرف یورپی یونین بلکہ نیٹو ممالک کے خلاف کھل کر بیانات دینے شروع کر دیئے ہیں ترک وزیر خارجہ نے اس کانفرنس کے انعقاض سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یورپی یونین کا تب فائدہ ہے یورپی یونین اس وقت عالمی اداکار بن سکتی ہے جب وہ تمام جنوب مشرقی یورپی ممالک کو ایک کر دیں ایسے یورپی یونین اپنی اہمیت کو نہیں بڑھا سکتا کہ اپنے مفادات کے لیے مختلف ممالک کو آپس میں لڑائے دراصل ترک وزیر خارجہ کا اشارہ نہ صرف نیٹو ممالک بلکہ امریکہ اور لندن کی طرف تھا جنہوں نے حال ہی میں روس اور چین کے خلاف بریسلز میں بیانات دیئے ہیں دوستو ساؤتھ ایس یورپین کارپریشن کا اہم اجلاس اس وقت ترکی کے شہر التانیا میں منعقد ہوا جہاں ایشیائی ممالک کے ساتھ یورپی ممالک کے وزراء خارجہ بھی مجود ہیں دوستو اس پلیٹ فارم پر پہنچ کر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک ایسا بیان دے ڈالا جس نے ایک دفعہ پھر عالمی طاقتوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے آج یہ عالمی طاقتیں سوچ رہی ہیں کہ جس پاکستان کو ہم دہشتگرد سٹیٹ قرار دینے کے چکتر میں تھے آج وہ پاکستان ہمیں دہشتگرد پوری دنیا کے سامنے ڈیکلیر کر رہا ہے آج پاکستان امریکہ ہو یا اسرائیل کسی کی نہیں سن رہا بلکہ بات سننا تو دور کی بات پاکستان تو یقین کریں الٹا ان ممالک کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ فساد کی جڑ ہم نہیں بلکہ تم خود ہو اور دوستو یہ بڑی زبردست بات ہے کہ شاید پاکستان ہی اس وقت یہ پہلا ملک ہے جس نے کھل کر عالمی طاقتوں کے خلاف آواز بلند کر دی ہے دوستو ترکی میں ترک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے صحافی نے شاہ محمود قریشی سے سوال پوچھا کہ افغانستان میں ایک دفعہ پھر تشدد بڑھ رہا ہے تو اس کے جواب میں شاہ محمود قریشی نے بڑے دبنگ انداز میں جواب دیا انہوں نے الٹا سوالیہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا آپ خود بتائیں کہ کون ذمہ دار ہے شاہ محمود قریشی نے کہا دوبارہ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تشدد بڑھنے کی وجہ طالبان ہیں تو یہ بات حقیقت کے برقس ہے افغانستان میں کچھ دیگر اناثر ہیں جو حالات خراب کرنا چاہتے ہیں صحافی نے پوچھا کون ہیں وہ اناثر اچھا میں آپ کو شاہ محمود قریشی کے سوالوں کے جواب منوان بتا رہا ہوں لیکن آپ نے ان سوالوں کے جواب پر غور ضرور کرنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کا اشارہ کن قوتوں کی طرف ہے اچھا صحافی نے اگلا سوال پوچھا تھا کہ کون ہیں وہ اناثر تو اس کے جواب میں شاہ محمود قریشی نے کہا دائش افغانستان کے اندر مجود فورسز صحافی نے حیران کن انداز میں جواب دیا کون جس پر پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا وہ جو جنگی معیشت کے ذریعے آئے وہ جو طاقت کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں وہ جو اپنے مفادات سے باہر نہیں نکلنا چاہتے اور طاقت پر قابض رہنا چاہتے ہیں اب آپ شاہ محمود قریشی کے اس سوال کے جواب پر ذرا گھور کریں کہ شاہ محمود قریشی کن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں صحافی نے دوبارہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کا اشارہ افغان صدر اشرف گھنی کی طرف ہے تو جناب شاہ محمود کے اس انٹرویو میں اس سوال کا جواب تو ابھی تک میرے سامنے نہیں آیا امید ہے آج یہ مکمل انٹرویو بھی ہمارے سامنے آ جائے گا لیکن شاہ محمود قریشی نے ان دو لفظی سوالوں کے جواب میں پوری دنیا کو بتا دیا کہ افغانستان کا امن تباہ کرنے والے طالبان نہیں بلکہ وہ تمام عالمی طاقتیں ہیں جنہوں نے دائش کو بنایا اور وہ لوگ ہیں جو افغانستان کے ذریعے پاکستان کا امن تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں جو افغانستان میں اپنے کرائے کے گھنڈوں کو بھیجتے ہیں پھر وہاں ان کی دہشت گردانہ ٹریننگ کروا کر پاکستان کے حالات خراب کرواتے ہیں لیکن پاکستان نے عالمی طاقتوں کو واضح پیغام دے دیا کہ اگر پاکستان پر افغانستان امن عمل میں بگاڑ کا الزام لگایا گیا تو وہ ذمہ داری نہیں لے گا کیونکہ اس کا براہ راز ذمہ دار خود امریکہ اور نیٹو اور بھارتی ایجنٹ ہیں دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں